بسم اللہ الرحمن الرحیم تھوڑا سا طریقے کو چینج کرنا پڑے گا اگر آپ کریم اپلائی کرتے بھی یا تو اس کو کس طریقے سے استعمال کرنا اور کریم میں آپ نے کیا ایڈ کرنا ہے کیا آپ کے ہاتھ اور پاؤں گھورے ہونے کے ساتھ بہت زیادہ نرم ملائم بھی رہے ہیں بلکل سوفٹ اور سلکی بچوں کی طرح آپ کے ہاتھ اور پیروں کو چمکانے کا ٹائم آ گیا کیونکہ یہ ویڈیو آپ کو بہت زیادہ پساند آنے والی ہے کیونکہ دل سے ایک بہت اچھی شیرنگ آپ دوستہ کے ساتھ کرنے والی ہوں سب سے پہلے نمبر پہ آپ کو ایک ٹاپ میں وارم وارٹر چاہیے یعنی کہ نیم گرم پانی چاہیے اتنا گرم ہونا چاہیے کہ آپ کے ہینڈ اور آپ کے فیٹ اس کو برداشت کر سکے آدھلی مکراز ہم اس میں ایڈ کریں گے دوسرے نمبر پہ ہمیں چاہیے ہوگا آلیو ایل یعنی کہ زتون کا تیل ایک چمچ ہم زتون کا تیل اس میں ایڈ کر دیں گے دوسرے نمبر پہ ہمیں چاہیے ہوگا ہائیڈروجن پاروکسائیڈ آپ کے جتنی بھی پرانی سے پرانی میل کو چاہیے لوگی ساری کو کارٹ پھینکے گا ایک سے دو چمچ ہائیڈروجن پاروکسائیڈ اور ایک چمچ ہم اس میں ملائیں گے بیکنگ سوڈا یعنی کہ میٹھا سوڈا تمام چیزوں کو اپنے اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے آپ کو ایک بڑ پھر سے بتا دوں کہ پانی زیادہ گرم نہیں ہونا چاہیے ورنہ میل تو جو اترے گی اترے گی ہاتھوں پہ خارش ہونا شروع ہو جائے گی ہاتھ ریڈ ہو جائیں گے اور مزید ڈرائ ہو جائیں گے سو آپ کو پانی اتنا نیم گرم لینا ہے جو آپ کے ہاتھ اور پیر اچھے سے برداشت کر سکیں اب اس میں آپ نے اپنے ہاتھ اور پیروں کو ڈپ کرنا ہے کیونکہ مجھے زیادہ ضرورت نہیں ہے الحمدللہ ہاتھ اور پیروں کو ڈپ کرنے کی کیونکہ ڈیلی بیس پہ کچھ نہ کچھ میں اپلائی کر کے آپ کو دکھاتی ہی ہوں اور ہاتھوں کی ہی زیادہ شامد آتی ہے ہاتھوں کی اوپر ہی زیادہ اپلیکیشن ہوتی ہے تو اچھے طریقے سے جو لیمن کے پیل ہے اس کولٹ لیجئے اپنے ہاتھوں کے کالے جوڑ جو ہیں نا ان کی اچھے طریقے سے صفائی کریے اس میں جو ہم نے آلیو ایل آئیڈ کی ہے نا یہ آپ کے ہاتھوں کو بہت زیادہ سلکی اور سمودھ بھی بنائے گا جب آپ اس کو پانی میں مکس کر کے اپلائی کرتے ہو نا اس میں ہاتھ اور پاؤں کو بگو کے رکھتے ہو تو میل کو چیل تو اترتی ہے لیکن آپ کے ہینڈ اینڈ فیڈ ڈرائی نہیں ہوتے ہیں تو پانچ سے ساتھ منٹ کے لیے ہاتھ اور پاؤں کو اچھے سے بگو کے رکھئے تو یہاں پہ میں صرف کھیل رہی ہوں پانی کے ساتھ اور آپ کو تریقہ بتا رہی ہوں گرم گرم پانی میں بہت اچھا لگ رہے ہاتھ اور پیروں کی ٹکور بھی ہو جاتی ہے اور بہت اچھا آپ کو فیل بھی ہوتا ہے آپ کر کے دیکھیں گا منٹلی بھی آپ بہت اچھے سے ریلیکس ہو جائیں گے اچھا جی ہاتھ اور پیروں کو اچھے سے پانچ سے ساتھ میں نے ڈپ کرنے کے بعد میں ساتھ کے آپ کو بتا دوں کہ آپ اس کو روزانہ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا اب اپنے ہاتھوں کو اچھے طریقے سے واش کرنے کے بعد آپ نے صاف کر لینا ہے آپ کو ادھا پانی کے ساتھ واش کرنے کی ضرورت نہیں ہے اب آپ نے کیا کرنے ہے جی کریم تیار کرنے ہے سب سے پہلے آپ کو چاہیے ہوگی ویازلین ٹھیک ہو گیا ہر گھر میں پیٹرولیم جیلی پائی جاتی ہے آدھا چمچ میں نے ویازلین لیا اور آدھا چمچ آپ کو چاہیے ہوگی نائٹ کریم گھر میں آویلیبل ہوتی ہے یا لڑکیں استعمال کرتی ہیں یا لڑکیں بھی استعمال کرتے ہیں سو آپ کو آدھا چمچ نائٹ کریم لینا میں ہومیوں کے اور بیوٹی کریم ایڈ کر رہی ہوں اور اس کے بعد آپ کو چاہیے ہوگی گلیسرین آدھا ہی چمچ آپ گلیسرین کا اس میں ایڈ کر دیں اور سب سے لاسٹ پہ آپ اس میں ایڈ کریں گے آدھا ہی چمچ آلیو ایل یعنی زیتون کے تیل کا اب آپ نے ان چار چیزوں کو اچھے سے پینٹ کے کریم بنانی ہے اب یہاں پہ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ سردی میں تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے مائکرو ویب میں آرام سے پندرہ سے بیس سیکنڈ کے لیے رکھئے اور یہ اچھے سے میلٹ ہو جائے گا اب آپ نے اچھے طریقے سے اس کو مکس کرنا ہے مکس کرنے کے بعد آپ کی ایک نائٹ کریم بن کے تیار ہو جائے گی دیکھیں آپ نائٹ کریم کوئی بھی جو آپ کے گھر میں آویلیبل ہے اس کو اس طریقے سے استعمال کریے ہاتھ اور پاؤں گورے تو ہوں گے ہوں گے ساتھ میں نرم و ملائم بلکول سلکی ہو جائیں گے بہت پیاری سی فیلنگ آپ کو آئے گی جیسا کہ میں ارز کر چکی ہوں کہ آپ کے حدمت میں یہ ریمیڈی بہت دل سے بہت چاہت کے ساتھ لے کے آئے ہوں اچھے سے مکس کرنے کے بعد آپ کی یہ کریم بن کے ہو جائے گی تیار اس کو کسی بھی ڈبی میں سٹور کر لیں اور جس کو بھی آپ نے بتانا ہے کہ ہاتھ اور پیروں کو خوبصورتی کا راز کیا ہے آپ یہ ویڈیو کا لنک اس کو دے دینا ہر جوتہ ایسے لگے گا کہ آپ کے پاؤں کے لیے بنے اور ہر چوڑی اور ہر انگوٹی آپ کے ہاتھوں میں بہت پیاری لگے گی نیل پینٹ کا چاہیے یلو کلر لگا لیں یا وائٹ لگا لیں آپ کے ہینڈ اتنے پیارے خوبصورت اور نرم و ملائم لگیں گے کہ آپ مجھے دعاوں میں ضرور یاد رکھیں گے اور آپ دوستوں سے دعا کی ہی اپیل ہے ویڈیو اچھی لگے تو لائک و شیئر ضرور کریے گا اس طریقے سے آپ نے لگا کہ ساری رات کے لیے اس کو چھوڑ دینا ہے آپ اس پروسس کو دن میں بھی کر سکتے ہیں اور رات میں بھی کر سکتے ہیں لیکن پانی میں ڈپ کرنے والا عمل آپ کو چوبیس گھنٹے میں صرف ایک بار کرنے ہے زیادہ ٹائم ڈپ کرنے سے آپ کے ہاتھوں کی جو نمی ہوتی ہے موسچر ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور ہینڈ زیادہ ڈرائی ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو آپ ایک دفعہ چوبیس گھنٹے میں ہاتھوں کو ڈپ کریے پانی والا سٹیپ کریے اور کریم والا آپ ڈے اور نائٹ دونوں میں کر سکتے ہیں تو ہاتھ اور پیر بہت زیادہ خوبصورت بنانے کی یہ زبردست سی ریمیڈی آپ دوستوں کی قدمت میں لانے کا مقصد یہ ہی تھا کہ سردیوں میں اس کی اشید ضرورت ہے تو امید کرتے ہو وڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی چلتے ہم اپنے آج کے لیسن کی طرف ریزالٹ آپ کو نظر آ ہی رہا ہے لیسن میں آپ کو یہ کہنا چاہیں گے کہ وہ دین کسی کو کیا نقصان پہنچائے گا جس میں راستے سے پتھر ہٹانے پر بھی سواب ملتا ہو سبحان اللہ اس بات پر غور کریے گا دیر سارا خیال رکھے گے انشاءاللہ ملتی ہوں آپ سے نیکسٹ کسی اور اچھی اور ہیل فل ویڈیو میں تب تک کیلئے خوش رہیے عباد رہیے ہستہ مسکراتے رہیے اور دیکھتے رہے یہ سواجی health and beauty tips اللہ حافظ